دنیا سارا پتا ہے نماز کا ٹائم آگیا تو وہ چھپتا پھرتا ہے اس کی طبیعت پر بوجھ بن رہا ہے مازاللہ اللہ کے حضور حاضر ہونا اسے خیر کا کام کرنا پڑ رہا ہے تو وہ وہ ادھر ادھر نکلتا جا رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ شعور کا کیا مطلب رکھا ہوا ہے ہم نے پھر اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں حضرت عارف رومی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے بعض لوگوں کو رب سارا کچھ دیتا ہے سجدے کی توفیق نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ لے اور نکل جا میرے گھر میں آنا رکھ سارا کچھ پاس رب سے آفیت مانگی جائے اس سے اس کا فضل مانگا جائے اس سے اس کا کرم مانگا جائے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آفیت مانگنے پر زور دیتے توجہ دیتے میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں رب نے اگر کسی بندے کو آفیت میں رکھا ہونا تو حالات کیسے بھی برے چل رہے ہیں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے سو دفا خاکم بدھن اگر کسی وقت اس کے کرم کی نگاہ پھر جائے تو پھر سارے اسباب سمیت بھی انسان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا اس سے جب تک طلبِ کرم نہیں ہوتا طلبِ آفیت نہیں ہوتی اس کی بارگاہ سے جب تک بندہِ مومن پورا رجوع نہیں کرتا یہ آفیت اتنی عالی چیز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آزان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی دعا مانگا کرو گے تمہاری اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے گا عرض کی یا رسول اللہ کیا مانگے تو فرمایا آفیت مانگو رب سے حضرت انسپن مالک حدیث کے راوی ہے ردی اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرمایا یہ این قبولیت کا ٹائم ہے اب لا سے آفیت مانگ لو اس کی پناہ ہم نہ ہم دعاوں میں بھی محدود ہو جاتے ہیں رب دا تعالیٰ کوئی نہ ملیا جو ملیا تعالیٰ زردہو جب آفیت ایک بزرگ تھے ہر وقت اللہ سے آفیت مانگتے تھے ہر وقت اللہ سے آفیت مانگتے تھے ہر وقت آفیت مانگتے تھے لوگوں نے پوچھا لوگ ان کو صالح جانتے تھے نیک سمجھتے تھے کہ حضور آپ اور کوئی دعا مانگتے نہیں آفیت ہی مانگتے ہیں فرمانے لگے میں مانگا کرتا تشروع میں بعد میں خیال آیا ہے اور بھی دعائیں مانگا کرتا تھا یہ احساس بعد میں نصیب ہوا فرماتے ہیں میں مزدوری کرتا تھا مال برداری کرتا تھا ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو تھک گیا اور وہ جو کام لینے والے لوگ تھے ان کے رویہ بھی بڑا ترش تھا تکلیف ہوئی تو میں نے اپنے مالک کی بارگاہ مہرز کی مالک اگر دو روٹی بغیر مجھے مشکت کے مل جائے دن میں تو تیری بارگاہ تو بڑی کریم ہے کہتے ہیں میں نے یہ دعا مانگ لی ذرا میں تھوڑا آگے بڑھا تو دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے میں ان کی صلح کرانے کے لیے انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھا تو میں جس کو چھڑا رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر ضرب لگا دی میرا بھی سر پھٹ گیا تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آ گئی وہ تینوں کو لڑنے والا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے مجھے جیل ہو گئی دو روٹیاں بغیر مشکت کے روز ملنی شروع ہو گئی دعا مانگی تھی نہ کہ یا اللہ دو روٹیاں مل جائے بغیر مشکت کے کہتے ہیں وہ دو روٹیاں روز ملتی کوئی کام نہیں کرنا پڑتا پر جیل ہو گئی فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا روز روٹیاں پبندی سے آتی ہیں اور بہترین آتی کھانا ملتا پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ دعا تو قبول ہو گئی نا تیری اب تو اگر اس پر کوئی الگ بات کرے گا تو وہ تو غلط کرے گا کہتے ہیں پھر خود ہی میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور میں نے یار اس کی مالک دو روٹیاں نہیں مجھے تو آفیت چاہیے مجھے تو آفیت دے میرے اوپر تو کرم فرما تو نظر رحمت کر جے ایک قطرہ بخشے مہنو جے ایک قطرہ بخشے مہنو تے کام بن جاندہ ہی میرا مہربانی کر آفیت عطا کر فرماتے ہیں پھر خدا نے کرم کیا کہاں سے اسباب بنے میرے جیل سے چھوٹنے کے کون کون میرے زمانتی بنے اللہ ہی جانتا ہے فرماتے ہیں دروازے بھی کھول گئے رزق بھی ملتا ہے سید بھی میسر ہے سجدہ بھی کر لیتا ہوں اسو میرے تلاوت بھی کرتا ہوں شام کو مدینے والے کی بارگاہ میں راج کے درود و سلام بھی عرض کرتا ہوں میں ممکن ہوتا ہے تو کسی غریب کی دادرسی بھی کرتا ہوں اب سمجھ آئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخراتی حسنتم وکن عذاب النار اب سمجھ آئی ہے رب سے جب بھی مانگنا ہے آفیت ہی مانگنی ہے اس سے کرم مانگنا ہم نے محدود دعائیں رکھی ہوئی ہیں محدود وہ جی فلانا کام میرا ہو جائے تو بھئی وہ ایک ہو گیا اس کے بعد پھر نہیں ٹینشن بن جائے گی نہیں میں جی بچوں کی شادی کر لوں جی پھر میں فارغ ہوں آپ شادی کر کے دیکھیں لگ پتا جائے گا کیسے فارغ ہوتے آپ یہاں رکھتے کیوں ہیں آپ خدا سے آفیت کیوں نہیں طلب کرتے اس کی بارگاہ سے وہ کیوں نہیں مانتے کہ جو ایک کترہ ملے تو دنیا اور آخرت کے سارے کام ہو جائے اس سے اس کی رحمت کا سوال کرے اس سے اس کے کرم کا سوال کرے اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا اور جچی تلی اور جناب نعب تول کر اور محدود چیزوں کا سوال کرنا مالک سے مانگیں اور وہ جب دیتا ہے تو دیتا بھی بے عصابی ہے وہ جب عطا کرتا ہے تو کرم کے دروازے کھول کے عطا کرتا ہے ورنہ تو ایک الجن سے انسان نکلتا ہے دوسری میں اُلد جاتا ہے ایک گتھی کو سلجاتا ہے پھر اقبال رو پڑے تھے کہنے لگے میں عقل کی گتھیاں سلجا چکا ہوں یارب مجھے صاحبِ جنون کر لے اللہ یہ بڑا میں نے ہیر پھیر دیکھ لیا مجھے دیوانہ بنا اب مجھے جنون ہو اب میں کسی کے لیے رویا کروں اب میں کسی کی یاد میں تڑپا کروں اب میں رات کسی کے لیے میری آنکھیں بیدار رہے یہ بڑی ہو گئی دنیا داری اقل کی گتھیاں حالانکہ نہیں سلجتی اور اقبال کہتے ہیں اقل کی گتھیاں سلجا چکا ہوں یارب مجھے صاحبِ جنون کر دے اور پھر کہنے لگے بجی عشق کی آگ اندھیر ہے اب یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے تو مٹی بن کے رہ گیا کیا؟ کہاں اپنی ساری توجہات کا قبلہ کس چیز کو میرے عزیزو اللہ سے آفیت نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کا سوال کر رہا ہوں تو حضور فرمانے لگے صبر تو مسئیبت پر ہوتا ہے یا رسول اللہ پھر کیا مانگو آپ ان جملوں اور لفظوں کی گہرائی کو سمجھیں صبر کے لیے تو پہلے مسئیبت آئے گی پھر صبر آئے گا تو یا رسول اللہ کیا مانگو فرمائے تو رب سے آفیت مانگ مانا کیا ہے مسئیبت آئے کیوں اللہ تجھے اپنی حفاظت کے حسار میں لے لے وہ وقت ہی کیوں آئے کہ جب تیری طبیعت الہج جائے جب تُو پریشان ہو جائے جب تُو عظم تو اللہ سے آفیت مانگنا جب تُو آفیت مانگے گا تو اگر کبھی مشکل آئے گی بھی نہ تو خدا پھر اپنے فضل سے مشکل سے نکلنے میں حارون رشید نا اپنے محل کی چھات پر ٹیل رہا تھا سب سے اوپر والے چوارے پر نیچے حضرت بیلول دانا گزر رہے تھے اوپر اس کے ساتھ سپاہی بھی تھے گنمین بھی تھے اس نے کہا یہ بابا تو ذرا اوپر اٹھاؤ انہوں نے ایک ڈولی ایک ٹوکری سمجھ لیں اس کو رسیاں باندھ کے نیچے پھینکا نیچے جو سپاہی تھے ان کو کہا کہ یہ بابا جی کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ انہوں نے جبرن تھاما بابا جی کو اس میں ڈالا اوپر والوں نے کہا چلی یا دو تین منٹ لگے حارون رشید کے سامنے حضرت بیلول دانا پہنچ گئے تھوڑے نراض بھی ہوئے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں بلانے کا ملاقات ہوئی تو کہا کیوں بلائیا کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا تھا فرمانے لگے بادشاہ ہے نا تیرے مسئلے پوچھنے کا جس طرح بھی ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا بلکل اسی طرح ہی پہنچ گیا اور اب کریم کی بارگاہ تا اور وہ بھی جو اس نے کرم فرمایا ہے برنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں پہنچ گیا وہ بھی اگر تیری خوشنو مانی ہے حارون رشید کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی فرمانے لگے تو بادشاہ جو ہے اتنی جلدی کیسے سمجھ میں آئے گی تجھے بات فرمانے لگے اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا تو میں ایک درخواست لکھتا پھر کسی وزیر سے سفارشی سائن کراتا پھر وہ جمع کراتا پھر مجھے ٹائم ملتا کہ فلان دن فلان تاریخ فلان ٹائم آ جانا پھر آ کے میں لائن میں لگتا پھر بھی تو بادشاہ ہے تیرا موڑ بنتا ملنے کا کناہ بنتا جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا جب تو نے چاہا ہے تو ایک منٹ بھی نہیں لگا فرمانے لگے میں نے دعوی نہیں کیا کہ میں جدو جہد کر کے پہنچوں گا میں نے تو رب کی بارگاہ میں آجزی کی ہے پھر رب نے ہی کرم فرمایا ہے اسی نے میربانی کی ہے مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ سو سو مشکل ہے لیکن یہ سفر آسان بھی ہے گرسات تمہارا ہو جائے اس کے کرم کا ساتھ رہا ہے اس سے آفیت مانگی ہے اپنے آپ کو اس کے سفرد کیا ہے تو اس نے کرم کر دیا ہے جب تک یہ مزاج نہیں ہم بناتے کہ مالک سے آفیت کا سوال کریں اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں اس کی رحمتوں کے سفرد کر دیں اتنی دیر تک زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آتا قرار نہیں آتا مشکات میں موجود ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مارداری کے لیے گئے تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں وہ بندہ نہ اتنا پتلہ نحیف اور لاغر ہو گیا تھا جس طرح چڑیا کا بچہ ہوتا ہے کمزوری زوف تاری تھا تو محبوب کریم نے اسے دیکھا تو بڑے کریمانہ انداز میں کریم فرمانے لگے تو کوئی دعا نہیں مانگتا تو آفیت نہیں مانگتا اللہ سے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں ارز کی ہے مالک قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے میں نہیں برداشت کر سکتا تو نے اگر مجھے کوئی سزا دینی ہے تو یہیں دے لے قیامت کو نہ دینا تو کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے سبحان اللہ اوہ خدا کے بندے تو رب کی سزا دنیا میں بھی نہیں سائے سکتا اللہ سے یہ بھی سوال نہ کر تو رب سے کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وکنا عذاب النار تو رب سے دنیا میں بھی حسانہ مال بھلائی مال تو آخرت کے لیے بھی بھلائی مال تو اسے آفیت کا سوال کر تو نے یہ سوال کیوں کیا ارض کہ یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے مجھے سمجھ آگئی اب میں اسی طرح ہی کروں گا عزیز دوستو ہم کہاں سہے سکتے ہم دنیا میں رب کی سزا ہم نہیں سہے سکتے ہم کمزور ہیں تو گھر بھی نہیں سہے سکتے شدید سردی نہیں سہے سکتے شدت کی بھوک لوگ نہیں سہے سکتے کوئی آزمائش نہیں سہے سکتے وہ جو لوگ بعض وقت کہہ دیتے ہیں فلان چیز ہمارے عمال کا نتیجہ ہے تو میں کہا کرتو نہ کوئی آر ہم تو یہ بھی نہیں سہے سکتے ہم کہاں برداشت کر سکتے ہمیں تو وہ معافی فرمائے ہم حساب والے ہیں ہی نہیں ہم تو ذریعہ معافی والے ہیں ہم سے نہ حساب پوچھے اس نے حساب پوچھا تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی اگر اس نے حساب پوچھا تو بڑی رسوائی ہو جائے گی اگر حساب پوچھا تو مشکلات سامنے دکھائی دینے لگ جائیں گی ہم سے تو وہ درگزر والا معاملہ کرے ہم سے تو وہ کہے جا میں نے معبوب کے صدقے تجھے معاف کیا جا تیرے لئے رحمت اور بخش